پہلے تو آج راجوری کا نہیں تھا ہمارا پروگرام کیونکہ کل ہاں پونس میں ہمارے انڈیویل چیک منسٹر صاحب مٹنگ لیے گئے اس کے لیے جانا تھا لیکن تھوڑا زیادہ لیٹ ہو گئے جس کی وجہ سے یہاں کچھ دیر کے لیے سٹے کرنا پڑا اور اچھی بات ہے کچھ قسمتی ہے کہ یہاں جو ڈپٹیشن آیا ہے ہمارے انڈیویل امیلی صاحب بھی ہے یہاں پہ کافی ڈپٹیشن آئے جنہوں نے اپنی ریپیزنڈیشن دی اپنے بات جو ان کو مشکلات ہے ان مشکلات کے بارے میں بات کی ہے خاصتر جو ہیلتھ سیکٹر ہے اس میں کافی مشکلے ہیں کافی دشواریاں ہیں چاہے وہ انفرسٹرکچر کی بات ہو چاہے وہ باقی جو ان کو فیسلٹیز وہاں پہ ملنی ہے یہ جو جی ایم سی یہاں کا ہے اس کے بارے میں کچھ اشوز ہے جن کو دیکھنا پڑے گا آپ نے ان کی بات سنی ہے اور انشاءاللہ ان کی جو ڈیمانڈ تھی وہ جنیون ڈیمانڈ ہے اس پہ ضرور ہم انشاءاللہ گھور کریں گے اور اس ڈیمانڈ کو انشاءاللہ حل کریں میم ایک بڑی پریشانی سبھی نیولی اسٹیبلش جی ایم سیز میں آ رہی ہے جہاں سٹاف شاٹے جہاں جی ایم سی سوسیٹی راستور راجہوری میں درجنوں مسائل ہیں لیکن ایک بڑا معاملہ جو وہاں کے ایمسٹریشن کو بھی فیس کرنا پڑ رہا ہے کہ صرف چالیس پرسنٹ کے آس پاس مین پاور ان کے پاس رہے آپ نے کمان سنبھالی ہے دپارٹمنٹ کی حالانکہ ایک ہی مہینہ ہوا ہے ہم آپ سے کوئی کمپلینٹ نہیں کر سکتے لیکن کس طرح سے آپ اشور کریں گی کہ جلدی سے جلدی یہ پورا معاملہ حل ہوگا ٹائم لگے گا لیکن ایمپوسیبل نہیں ہے چیزیں چلنے ہی لگے ہیں ابھی ہم نے تین سو ڈاکٹرز پہلے جو اپوائنٹ نیولی ڈاکٹرز جو تھے ان کو اپوائنٹ کیا گیا ہے ایم ایس تھے وہ پی جی تھے ان کو دور دراز علاقے میں بیجا ہے تین سو کے قریب بیکنسیز کافی تھی کافی کچھ ہو رہا ہے کافی کچھ کی شروعات کی گئی ہے لیکن یہ جو ہماری جی ایم سیز ہیں ان میں ابھی کچھ دکھتے ہیں اور وہ دکھتے ہیں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے ناممکن نہیں ہے ممکن ہے انشاءاللہ اور ہم نے ایک اس پیشل رواد کی ہیں کنہ ٹائم لگے گا لیکن ٹھیک ہم ضرور کریں گے میم نیشنل کانفرنس کے الیکشن میں انشور میں کنٹریکچل ایمپلائیز کو لے کر کافی وائدے کیے گئے ہیں ایک اس میں آپ کے دپارٹمنٹ میں جو کنٹریکچل ایمپلائیز آتی ہے جو ان اچم میں ہیں یا سیرو تھری سکس فور کے ایمپلائیز ہیں کافی دیر سے تنخواہ نہیں مل رہی ٹائمینیشن پیریٹ پہ آ چکے ہیں کیا میم ان کے اوپر نظر سانی کر رہی ہے حکومت کئی ریبیزنٹیشنز آئے ہیں آج بھی اس سے پہلے بھی آئے ہیں ہم اس کو ایگزیمن کریں گے کنٹریکچول جو ہے یا اڈھاک ہے ان کے بارے میں ضرور بینیفیسٹوں میں رکھا گیا ہے لیکن اس کے لئے بھی ایک پرامپر پسیجر ہے جس کو اڈھاپٹ کیا جائے گا اور اس میں کافی کچھ گہرائی سے دیکھنے کی ضرورت ہے چاہے وہ نرہ کے ہماری کنٹریکچول ہے اور باقی ڈیفرنٹ ڈیپارٹمنٹس کے ہیں اس کو ایگزیمن کیا جائے گا اور ایگزیمن کرنے کے بعد ہی اس پہ کوئی ڈیسیجن جو ہے وہ لیا جائے گا میم ایک جو ہمیں کافی ایمپلوائیز جو آج ملے ان نے بتایا ہے کہ ڈی پی سی کا ایشو ہے ٹیچرز ٹو ماسٹرز کشمیر میں ہو چکی ہیں ہاں ایک شروعات ہوئی ہے اس کو تو آپ کہہ دیجئے کہ نہیں ڈیپارٹمنٹ نے کچھ نہ کچھ کشمیر میں کی ہوئی ہے ہمارے لئے جمہ کشمیر ایک جیسا ہے وہاں پہ شروعات ہوئی ہے یہاں پہ بھی انشاءاللہ جو ڈی پی سی کی شروعات ہیں وہ ہوگی اس سے ہمیں دو فائدے ہیں ایک ان کو جب پرموشن ہو جاتے ہیں پرموٹ ہو جاتے ہیں ہماری جو ویکنسیز ہیں اس کے بعد دور دراز علاقوں میں ان کی پوسٹن ہو جاتی ہیں وہاں جو ویکنسیز ہیں ان کو بھی ہم ان کی جانے کی وجہ سے اس کو بھر پاتے ہیں پورا کر پاتے ہیں شکریہ فنس کی وجہ سے ایف ایم پی ایس ڈیویو جو بائیس گیارہ ہیڈ میں ایف ایم پی ایس ڈیویو کام کر رہی رہی ہے پچھلے چھیچے مہینے سے ان کو سیلری نہیں فنس کی بہت زیادہ قلط ہے جس سے اور چیزیں ان کے ساتھ ساتھ دپارٹمنٹ بھی سفر ہو رہا ہے کیونکہ فنس کی قلط کی وجہ سے کئی کام رکے پڑے رہے ہیں یہ ایم پی ایس ڈیویو جو پرمنٹ ملازم ہے ان کو نہیں لگتا ہے کہ ان کو کوئی دکت ہے فنس کیا ان کی سیلری جو ہے وہ نہیں مل رہی ہے اب اگر ایڈ ہاک اپوائنٹیز کی بات کر رہے ہیں اس کو دیکھتے ہیں کیا مسئلہ ہے یہ لیکن جو پرمنٹ ملازم ہے ان کو کوئی دکت نہیں ہے اور فنس کی تو مشکل ہے ایویلیبلٹی نہیں ہے کچھ ڈکھتے ہیں اس میں لیکن آگے جو ہے ان چیزوں کو بھی پورا کیا جائے میہم آپ ہائر ایڈوکیشن کے منسٹر ہیں رجوری اور پونچ خیتہ جو ہے اس کے ایک بیسک ایڈوکیشن جو فیسیلٹی ہے وہ بی جی ایس پی یونیورسٹی سے ہے میہم لوگوں کے اندر کافی کچھ نیراشہ ہے ایم ایل ای صاحب نے بھی ہمارے ساتھ کے برباد کے اسمبلی میں مدہ اٹھایا کہتے ہیں ہاں ایڈمیشن بڑا ڈکلائن پہ چلا گیا ہے ایمپلائیز کہتے ہیں ہمیں بارہ بارہ سال ہو چکے آر تک پرموشن تو دور کی بات ہے ہمارے لئے کہ جوب پالیسی تک فریم نہیں ہوئی ہے آپ اشور کیا کریں گی ان ایمپلائیز کو سٹوڈنٹس کو اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے ہم آلیڈی اس چیز پہ کر رہے ہیں کام اور انشاءاللہ آگے خود آپ کو جب ریزلٹ آئے گا آپ کو خود دے گا کیا کرنے کی ضرورت ہے جو بھی پاسیبلٹی کیونکہ مشکلیں بہت ہیں اتنا آسان نہیں ہے یہ سب کرنا آپ تو بس بول رہے ہیں آپ کو پیچھے سے کوئی بول رہا لیکچرر پروفیسر یہ ان کے سوال ہے لیکن ہمیں ہماری وسائل جو ہے وہ بہت کام ہے